میرے عبائی جانب اہلِ اس علاقہ کے جانب پہچانی شخصیت حافظ اسلم زہیر صاحب حافظ اللہ تعالی ویرہ بھی تشریف فرمائیں حافظ عسان علی زہیر صاحب اب میں بلا تاخیل رسکہ سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہوئے میرے پیارے بھائی سنار ایود فورس حافظ سلمان آزم صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں حافظ سلمان آزم صاحب حافظ اللہ تعالی حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمتا للعالمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ وصحبہ التیبین الطاہرین ومن طبعہم بیحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضو عنہم موزد سامین اگرامی اہل الحدیث کا منحج اہل الحدیث کی دعوت اہل الحدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہر کام چاہے وہ دین کا ہے دنیا کا ہے کاروبار ہے معاشرت ہے اخلاق ہے عبادات ہیں وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے محرم الحرام کے ان ایام میں مسلمانوں کو بالخصوص اہل الحدیث کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صیرت صحابہ اکرام کی شان صحابہ اکرام کی عظمت صحابہ اکرام کا مقام صحابہ اکرام کا مرتبہ عوام الناس کے سامنے پیش کریں اور کوشش کریں چاہے وہ ناتیہ کلام ہو اشعار ہو حمد ہو تقاریر ہو وعد و نصیت ہو ہم کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس کا ثبوت جس کی دلیل ہمیں قرآن و حدیث سے نہ ملے بالخصوص واقع کر برا جو بلا شبہ اسلامی تاریخ کا علمناک ترین واقعہ ہے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب احل الحدیث کے سٹیج سے عوام کو خوش کرنے کے لئے ہمدردیاں لینے کے لئے اپنے تقریر میں رنگ برنے کے لئے ہم ایسے واقعات کا سہارہ بھی لیتے ہیں جن کی اصل نہ دو حدیث سے ملتی ہے اور نہ ہی ہمیں تاریخ سے ملتی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں پھر آپ سے مدارش کرتا ہوں کہ آپ احل الحدیث کے منحج کو سمجھے احل الحدیث کی دعوت کو سمجھے احل الحدیث کی فکر پہ غور کریں اس لئے یہ کائنات کی وہ واحد جماعت ہے جو اس کائنات میں حق کی جماعت ہے جن کی دعوت جن کا منحج اللہ کے فضل و کرم سے وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج تھا صحابہ اکرام انبیاء کے بعد اس کائنات کی افضل تلین ہستیاں ہیں اس کائنات کی مقدس تلین جماعت ہے یہ وہ مقدس جماعت ہے جو شروع سے لے کر آخر تک کائنات کے رب سے سرٹیفائیڈ ہو چکی ہے اس جماعت کو کائنات کے رب سے سرٹیفیکیڈ مل چکا ہے اولائکہ ہم المؤمنون حق کا یہ پکے سچے تھکے مومن ان کے ایمان میں شک کرنا ان پہ تنقید کرنا تنقید کرنا ان کے گستاخی کرنا اپنے ایمان کو مشکوک بنانے کے مترادف آئیے چند گزارشات آپ کی حضمت میں پیش کرتا ہوں توجہ کریں ہمارے نوجوان بزرگ کا اپنی دندگی گزار چکے ہیں جو ان کی باقی ہے اللہ تعالی انہیں صحت و عفیت والی عطا فرمائے میرے مخاطب میرے نوجوان دوست اور بھائی ہیں چاہے وہ مدارس کے طلاب ہیں چاہے وہ کالجی یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں صحابی کسے کہتے ہیں صحابی کی تعریف کیا ہے حافظ ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ نے سب سے جامع تعریف صحابی کی بیان کی ہے کہ وہ شخص جو ایمان کی حالت میں محمد کریم علیہ السلام سے ملتا ہے اور اپنی وفا تک ایمان کے اوپر قائم رہتا ہے اسے صحابی کہا جاتا ہے چار شرطیں ہیں پہلی شرط کہ جو صحابی ہے اس کی نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ بحالت ایمان میں ملکات ہوئی ہو یہ ملکات چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو اوہ بیٹا اگر آپ خموش رہیں گے نا تو آپ کو پھر میں چوکلیٹیں لے کر دوں گا ٹھیک ہے اب آپ نے بات نہیں کرنا آپ ادھر میرے پاس آجو چلو ادھر بیٹھو آجو چلو آجو آجو صحابی اکرام کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ متر چاہے طویل ہے چاہے مختصر ہے جیسے نجس ایک شخص آیا اس نے آگیا آپ علیہ السلام سے پوچھا سوال جواب کیے واپس جانے لگا اونٹری کو ایڑ لگی وہ گر گیا اس کی موت واقع ہوئی وہ بھی صحابی ہے دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جن کی ساری زندگی رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ بسر ہوئی گدری وہ بھی صحابی ہے دوسری شرط کہ آپ کے ساتھ یہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو اور وہ ایمان آپ کے اوپر رکھتا ہو اس لیے کہ آپ کو ایسے لوگ بھی ملے جو اپنے نبی جیسے بحیرہ راہب تھا عیسائی تھا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا تھا ملاقات اس کی بھی ہوئی لیکن صحابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالت ایمان میں ایمان نبی مکرم پہ رکھتا ہو اور اس کی ملاقات آپ سے ہوئی ہو کیونکہ منافقین بھی آپ سے ملتے تھے ایمان ظاہرن باطن ایک ہو تیسری شرط کہ وہ شخص آپ پہ ایمان لانے کے بعد اپنی موت تک اس کے اوپر قائم رہے پھر نہ جائے مرتد نہ ہو جائے جیسے عبید اللہ بن جہش جب حجرہ کی حجرت ہوئی تو وہاں جا آپ پہ گو نسرانی ہو گیا عیسائی مذہب کو قبول کر لیا یہ شرطیں جس شخص کے اندر پائی جائیں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتے ہیں جن کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا لا تسبو احدا من اصحابی اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو یہ حدیث یہ حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے قوض اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حالانکہ آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سچوں کے سردار ہیں سچوں کے امام ہیں آپ صادق المصدوق ہیں فرمایا جیسے اللہ کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لو انہ اہدکم انفقا مصلا اہد زہبا ما مدہ اہدہم ولا نصیفہوں اگر تم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں اہد پہاڑ کے برابر اہد پہاڑ کتنا ہے جنہوں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا ہے زیارت کیا ہے وہ جانتے ہیں میلوں پھیلا ہوا عظیم الشان پہاڑ ہے کائنات کے امام اس کی مثال دیتے ہیں اور میں اہد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرو اور تمہارے مقابلے میں میرا صحابی جو کی مٹھی آدھی مٹھی کتنے جو آتے ہیں پاؤ آج پاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ تمہارے اہد پہاڑ جتنے خرچ کیے ہوئے سونے سے زیادہ افضل صحابہ کی عظمت شان سیرت مقام سمجھنے کے لئے نہیں ایک حدیث کافی ہے حالانکہ حدیث کا امبار ہے لیکن اگر کوئی شخص سلیم الفطرت ہے پکیزہ اچھی سوچ کا مالک ہے تو یہی کہ حدیث کافی ہے کہ ایک طرف بہت پہاڑ کہ برابر سونا جو کلو میں نہیں من میں نہیں جو ٹنز کے اندر ہے وہ خرچ کرو اور ایک طرف رسول کریم علیہ السلام کا صحابی جو خرچ کرو وہ بھی مٹھی آدھی مٹھی تو اس سے زیادہ افضل کیسے دل کرتا ہے ان نفوسیں کسیہ کے بارے میں بات کرنے کہ جن کو اللہ تعالی نے رسول کریم علیہ السلام کی صحبت کے لئے اختیار کیا ذالک فضل اللہ یعطیہ میں یہ شاہ یہ اللہ کا فضل تھا اس نے جس پہ چاہا اس پہ کر دی ہے یہ اللہ تعالی کی سیلیکشن تھی جو اللہ تعالی نے نبی مکرم علیہ السلام کے لئے خود کی حالانکہ لوگوں نے کوششیں کی لوگوں کی خواہش تھی لوگوں نے سفر کیے سوید بن غفلہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے ایمان لے آئے عقیدِ قائل حدیث قائل حاصل کیا بڑھا پاتھاری ہے لیکن دل کے اندر خواہش ہے کہ میں بھی صحابی بن جاؤں سفر کیا سفر کی صعوبتیں برداشت کی تکالیف برداشت کی مدینہ پہنچے یہاں کر معلوم ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام اپنے حبیب کے پاس جا چکے اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالی نے نبی مکرم علیہ السلام کے اصحاب خود بنایا جو شخص ان کے اوپر تنقید کرتا ہے تنقید کرتا ہے گستاخی کرتا ہے وہ ان کی نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کے اختیار کے اوپر تنقید کرتا ہے اکرم و صحابی میرے صحابہ کی عزت کرو ایک اور حدیث میں فرمایا لا تضالونا بخیل ما دام فیکم من رعانی اے لوگو تب تک خیر کے ساتھ رہو گے بلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارے اندر وہ موجود ہوں گے جنہوں نے مجھ محمد کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس کرنی فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ پھر میرے بعض والوں کا آپ کے بعد کون ہے آپ کے صحابہ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ پھر ان کے بعد تابعین کا دور حضر اقرامی کا صحابہ اقرام میں سے درجات ہیں جنہیں ہم جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی سیجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آپ وہ وہیں صحابی ہیں جن کی چار نسلیں شرفِ صحابیت حاصل کر چکی ہیں کتنی نسلیں چار نسلیں کیا نام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عثمان کیا نام تھا عبداللہ بن عثمان آپ کے والد ابو قحافہ کا نام عثمان تھا آپ کا نام عبداللہ تھا آپ کی چار نسلیں رسول کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں اور آپ وہ واحے صحابی ہیں جن کا تذکرہ جن کا ذکر کائنات کے رب نے محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم میں ایک سیگے میں کیا ہے امام ابن تحمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ اعزاز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کسی کو اتا نہیں کیا آپ کے بعد خلفاء راشدین سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہم پھر ان کے بعد وہ دس صحابہ اکرام ہیں جنہیں اس دنیا کے اندر کائنات کے رب کے حکم سے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جنت کی بشارت اتا کرتے ہیں کہ یہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعاد و سید فی الجنہ دس صحابہ اکرام جن کے نام ہمیں خود بھی یاد کرنے چاہیے اور اپنے بھائیوں بیٹوں بیٹیوں بہنوں سب کو یاد کروانے چاہیے ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم شکوا بھی کرتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری کا احساس ہم نہیں کرتے حالانکہ ہم اس امت کی خوش قسمتی اس امت کا ریوارڈ کنتم خیر امت اخرجت لنناس بہترین امت ہو لیکن کب جب نیکی کی دعوت دوگے برائی سے روکو علماء ہماری تربیت کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں لیکن ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اپنی کمیونٹی کو اپنے سوشل سرکل کو دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں دین کی دعوت صحابہ اکرام کی عظمت کی دعوت توحید کی دعوت ختم نبوت کی دعوت کو صرف مساجد تک محدود نہیں کرنا چاہے مساجد کے باہر بھی بزار ہے پڑھئے واقعہ مغیرہ بن شعبہ کیسے اسلام نے کیا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ دین کی دعوت صرف مساجد کے اندر نہیں ہونی چاہے گھروں میں چرستوں میں بزاروں میں سکولز کالیجز یونیورسٹی ہر مسلمان دائی کے حیثیت رکھتا ہے یہ ضروری نہیں کہ انسان عالم دین ہو خطیب ہو امام ہو شیغ الحدیث ہو اللہ ما فہاما ہو وہ پھر ہی دین کی دعوت ہے آپ کو جو بات آتی ہے آپ اسے آگے پہنچائیں ایسی مجالس کا احتمام کریں انفراتی حسیت سے گھر میں بیٹھا کے اندر ڈرائنگ روم میں محلے میں جہاں پہ آپ اپنے دوستوں کو نوجوانوں کو اکٹھا کریں اور انہیں بتائیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ یہ سیرت اور مقام ہے ان دس صحابہ کے بعد اہلِ بدر کا نمبر آتا ہے جن کو بدر کے دن کائرات کرب پہلے آس تمہ پہ آ کر جانک جانک کے دیکھتا ہے اور کیا کہتا ہے اے ملو ما شیعتم قد وجبت علیکم الجنہ اے میرے محمد کے بدری صحابہ جاؤ آج کے بعد جو مرضی کرو میں نے تمہارے لئے اپنی جنت کو واجب کر دیا یہ آنر یہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کوتا نہیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا کیا ہے ان کے بعد اہلِ اہد کا نمبر آتا ہے جنہوں نے نبی مکرم علیہ السلام کے شانہ بشانہ اہد پہاڑ کے دامن میں مشرقینِ مکہ کے ساتھ مقابلہ کیا تھا میں جب بھی مدینہ جاتا ہوں اہد پہاڑ کو دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں انسان تو انسان یہاں پر اہد پہاڑ بھی نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے کائنات کے امام فرماتے ہیں ہم اہد سے محبت کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے آپ اس کے اوپر کھڑے ہیں آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم بھی کھڑے ہیں یہ خوشی کے ساتھ ہلنا شروع کر دیتا ہے وائبریشن کرتا ہے کائنات کے امام فرماتے ہیں اہد اہد ٹھہر جا علیکن نبی و صدیق و شہیدان تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں اور دو شہیدان اور دو شہیدان اور دو شہیدان اس اہد کے دامن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی مکرم کے ساتھ رب کی توحید کے علم کو برند کیا اور ان کے بعد ان چودہ سو صحابہ کا نمبر آتا ہے جنہوں نے ہدیبیجہ کے کونے کے اوپر محمد کریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ سجدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کی بیعت کی تھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون کا تحت شجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکیرت علیہم وآسابہم فتحاً قریبا وہ چودہ سو صحابہ جو ہدیبیجہ کے اندر محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ شریک سفر آپ کا ہر صحابی قابل عزت قابل احترام ہے آپ کے ہر صحابی کی منزلت مرتبت عالی و عرفہ ہے وہ چاہے سجدنا ابو بکر صدیق ہو وہ چاہے سجدنا معاویہ بن ابی سفیان ہو سجدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں تقویہ زہد للہیت ایک طرف دوسری طرف معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہو نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ان کے ناک کے نتنوں میں جو مٹی گئی تھی جو غبار گیا تھا وہ عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ افضل ہیں آپ وہ عظیم الشاہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں کہ جب کیسر روم نے سجد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمکی امیز خط لکھا تو سجدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسر کو خط لکھا اور پیغام دیا اور رومی کتے اگر تو نے میرے بھائی علی کے اوپر حملہ کرنے کوشش کی تو معاویہ تیرا سر تن سے جدا کر دے گا ان سے زیادہ آپ پس میں محبت کرنے والا کون ہو سکتا اور آپ وہ عظیم الشاہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ پہ جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی تھی اور کائنات کے امام کی یہ پشین گوئی پوری ہوئی جو آپ نے سیدنا حسن کے بارے پر فرمایا تھا انہ ابن حاذ سید لعل اللہ یسلہ بین افیات یظیمت این من المسلمین کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو گروہوں کی صلاح اس کے ہاتھ پہ کروائے گا حضرات سیدنا معاوی رضی اللہ تعالی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اسلامی سلطنت لا الہ اللہ کا پرچم رب کی توحید کی سلطنت پین سٹھ لاک مربع میل کے اوپر پھیل چکی تھی آج پاکستان کا رقبہ تقریباً آٹھ لاک مربع میل ہے اس سے آٹھ گنا بڑی سلطنت مملکت جس کے اوپر سیدنا معاوی بن نبی سفیان رضی اللہ تعالی نے حکومت کی اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کی سیرت صحابہ اکرام کی عظمت شان شوکت رفت سمجھنے پڑھنے عمل کرنے اور بیان کرنے کی توفیق اطاع فرمائے ہماری جماعت کے عظیم قائد مجاہد انتھک اللہ مہ عبد الرشید ہجادی حافظہ اللہ تشریف و ماں ہیں ان کے ساتھ لاہور کی آن شان برادر رانہ محمد نصول اللہ خان صاحب وہ بھی سٹیج پہ جلوے فروز ہیں اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کا سایا تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے اللہ تعالی پاکستان کو استحقام عطا فرمائے و اگر سرم لگی و لگی و موسیقی